ایچ کرکٹ ورلڈ کپ کا سمی فائنل مقابلہ کسی مہاید سے کم نہیں ہونے جا رہا ہے یہ بات ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں اس کا جنون دکھنے لگا ہے دنیا بھر سے کرکٹ کے دیوانے ہندوستان آ کر صرف ایک ٹکٹ کی خاطر تڑپ رہے ہیں مہاید کو دیکھنے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں محالی سے جگدیب صندوقی ریپورٹ ایک پاکستانی گرگڑا رہا ہے ایک پاکستانی تڑپ رہا ہے ایک پاکستانی چلا رہا ہے یہ ہے کرکٹ کا جنون یہ ہے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ تیس مارچ کو ہونے والے مہاید کا دیوانہ پن پورا پاکستان صرف ایک میچ کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے اس کا ثبوت ہے یہ دیوانہ امریکہ سے آیا ہے پاکستانی مول کا یہ آدمی اللہ کے نام پر ایک ٹکٹ دے دو یہ صرف یہی چلا رہا ہے گڑ گڑا رہا ہے جو ملا اس سے اس نے ٹکٹ مانگا کبھی میڈیا سے تو کبھی پولیس آفیسر سے کبھی یہ ہندوستان کی چلایا تو کبھی پاکستان کی جیت کے لیے گڑ گڑایا جوش میں کہتا جیتے گا بھئی جیتے گا لیکن پیچھے سے آواز آتی ہندوستان جیتے گا آپ ریدی سے ملا دو انتخاب آلم سے ملا دو یہی پکارتا رہا مہا یدھ کے ایک ٹکٹ کی خاطر مالی کے پی سی اے سٹیڈیم کے باہر اسے جس نے دیکھا وہ وہیں رک گیا یہ امریکہ کے شکاگو رہنے والے محمد بشیر ہیں بشیر کو مہا یدھ کا سب سے بڑا میز دیکھنے کا ٹکٹ نہیں مل رہا اس لیے یہ بار بار آفریدی اور انتخاب کا نام لیتا رہا اللہ کی خاطر ٹکٹ مانگتا رہا لیکن ٹکٹ مل نہیں رہا دیکھئے کچھ دیر بعد پاکستانی کھلاڑیوں کی بس سامنے سے نکلی تو بھی یہ چلانے لگا امریکہ کے شکاگو کے رہنے والے بشیر پہلے شلنکہ پہنچے پھر دھاکا گئے اب یہ ہندوستان کے محالی میں پہنچے ہیں کرکٹ کے دیوانے پن کی وجہ سے بشیر کو ہر جگہ ٹکٹ آسانی سے مل گیا لیکن محالی میں ٹکٹ نہیں ملا تو وہ تڑپنے لگے بشیر بوزائی میری گریب نوات ہوٹر ہے شکاگو میں بڑھا ہو گیا کرکٹہ صوت ہے بیوی دے پری مدیبتے پرمیچن لیتے اللہ دا نام لیتے نکل آیا کولمبو گیا پہنچہ ریتا مہد دے گا ٹی ٹی مر گیا بلیک میں نہیں ملا بنگلہ دیکھ گیا یہاں آیا تے پوٹی پتہ چل لائے تھے یہاں ٹکٹے نہیں ہیں کوئی پیت ہزار میں دے لائے کوئی پچیت ہزار پتیت ہزار دے میند پانچ سو ڈالر میں تو فکیر ہوتا ہوں گا کھانا پھر کھانا دے کھاؤں گا میں لائے ہوں دو ہزار ڈالر مجھے پوٹ آبار فائنل بھی رہنے فائنل تو چیتے پی نہیں ہیں میرے پاس فائنل والوں چیتے بات ہی نہیں ہو رہی وہ تو پلنے بارا اچھ آپ کو بلیک پوٹیت اوپر کیا ابھی بھی اوپر فون پر پولنے بھوم پر میں پلنے میں آ رہا تھا تو لوگوں نے چٹیں کھڑی تھی بلیک میں تو مجھے نمبر دیا آپ فون دروں تو وہ آپ تو دیں گے میں نے انتو فون کیا انہوں نے در آپ کہا ہوں میں مولا یہاں مولا یہاں نام بھی نہیں آتا مہاری ہوں وہاں آپ بھوم پر پیسے بھیجوا ہو مولا میں آپ تو جانتا نہیں بھوم پر کیسے بھیجوا ہوں تو اللہ تو نام دیتے یہاں آیا ہوں یہاں تو یہاں تو ایسا کھڑے میں جو تا بوٹر پر آرمی کھڑی بھی ہے یہاں تو یہاں بیٹھوں گا کھڑکی دیت جاؤں گا اور انشاءاللہ پاکشانی وائک اپ لے تو جاؤں گا یا یہاں انشاءاللہ بولا انشاءاللہ بولا یہاں باتو یہ انشاءاللہ بولا یا یہاں کیا آبی دی پرابرٹی ہے اتنا دل تو بڑا لکھو یا یہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ بولا میں نے دربدتی نہیں بولا پشیف صاحب تکٹی مکرا تو کس طرح میچ دیکھیں گے نہیں کہ تم یہاں بیٹھا ہوں گا یہاں بیٹھے بدھوں ہیں یہ میری دیل دیل کیونکہ پیسہ میرا خرد ہوئے بات میں یہاں بیٹھوں گا اور انشاءاللہ میں امید ہے کوئی اللہ دا بندہ آدھے تیری دے گا یہاں میں امنا ملت بولوں گا یہاں میں امنا ملت دفتار ہی نہیں دے گا یہ بات نہیں ہوئی یہاں 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 کیا بات ہے تو انشاءاللہ کوئی نیدیا والا دلی درائے گا آپ نے ابھی دیکھا ہے شکاگو سے ہندوستان پہنچے اس دیوانے کی تڑا اب آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویر